لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب سی حکایت آتی ہے بہت حیرت انگیز واقعہ آتا ہے میں کتابوں کے حوالے آپ کو آخر میں دوں گا حضرت جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ازاد بن حرمس یہ جب کسرہ کے فوجی افسر تھے ان سے روایت کرتے ہیں یعنی ازاد بن حرمس سے روایت کرتے ہیں کون جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ازاد بن حرمس کہتا ہے کہ میں کسرہ کا فوجی افسر تھا اور ہم کسرہ کے دروازے پر اجازت کے انتظار میں کھڑے تھے کہ ہمیں اجازت ملنے میں دیر ہو گئی اور گرمی سخت تھی اور ہم بے قرار ہو گئے تو ہماری قوم میں سے ایک شخص نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن اب ہم عربی تو نہیں بولتے تھے ہماری تو زبان فارسی تھی لیکن اس نے عربی میں کہا لا حول ولا قوة الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن یعنی گناہوں سے بجنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق سے اور اللہ تعالی نے جو چاہا ہو ہو وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا اور پھر اللہ کو بھی ہم نہیں مانتے تھے ہم تو آتش پرست تھے تو پھر ہماری قوم میں سے ایک شخص نے کہا سمجھ رہے ہو تم یہ کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا ہاں ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے کرم سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اس نے مجھ سے کہا کیا میں اس کی وضاحت کے متعلق تم سے بات نہ کرو میں نے کہا بیان کرو اس نے کہا بے ہوا یہ کہ میری ایک نہائیت ہی خوبصورت بیوی تھی جب بھی میں سفر سے آتا تو وہ میرے لیے سجتی سورتی گویا جیسے کہ دلہن شہر کے لیے سمرتی ہے ایک مرتبہ میں کسی سفر سے واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو پراغندہ حال ہے نہ بنی ہے نہ سمری ہے میں نے اس سے کہا کہ فلانا اس نے کہا جی میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے تم پہلے کی طرح سمری کیوں نہیں اس نے کہا تم کہیں جاتے تو میں سمرتی نہ تم تو یہیں تھے میں نے کہا میں تو ابھی آیا ہوں اس نے کہا عجیب بات کرتے ہو تم ابھی تو یہاں پہ تھے تم کدھر گئے ہو جب بات بڑی تو اس نے کہا اپنی باندی کو بکارا وہ بائی آئی تو اس نے کہا سن کیا تیرا آقا کسی سفر پر گیا تھا اس نے کہا نہیں وہ تو ابھی یہاں پہ تھا تو جب میں نے یہ سنا تو میں بڑا حیران ہوا خاموش ہو گیا تو ابھی میں جہوں پھاٹک کے چھوٹے دروازے کے پاس اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ جب میں نے پردہ ہٹایا تو اچانک ایک آدمی نظر آیا اس نے میری طرف اشارہ کیا میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بلکل ہو بہو میری شکل و صورت میں ہے اس نے کہا گھبراو نہیں میں ایک جن ہوں اور تمہاری بیوی پر فریفتہ ہو گیا اور میں اس کے پاس تیری صورت میں آتا ہوں اور جب وہ مجھے تیری صورت میں دیکھتی ہے تو وہ مجھے منع نہیں کرتی کیونکہ وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ اس کا شہر آیا ہے لہٰذا دیکھو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں یا تو تم اس کے لیے اس کے پاس آنے کے لیے دن کا وقت چن لو مجھے رات کا وقت دے دو یا تم رات کا وقت دے لے لو اور مجھے دن کا وقت دے دو تو بھئی جب میں آؤں تم نہ ہونا جب تم ہوگے میں نہیں آؤں گا جو جب جن دور ہوا تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس نے تو مجھے گھبرا دیا اور مجھے بیچینی ہوئی تو میں نے کہا اچھا ایسا کل کر کے دن جو ہے وہ تیرے لیے اور رات میرے لیے اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے میں بدہدی نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اس کے سوا کچھ اور کسی اور ٹائم پر تکلیف دوں گا تو وہ کہتا ہے پھر میں نے رات کے متعلق غور کیا تو اس سے مجھے وحشت ہوئی تو میں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ دن میں رکھ لیتا ہوں اور رات تو رکھ لے پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیرا رہا جتنا اللہ تعالی نے چاہا اور وہ پھاٹک کے چھوٹے دروازے پر رکھا رہا جب اس نے میری طرف اشارہ کیا تو میں باہر نکل گیا اور وہ داخل ہو گیا اور وہ میری صورت میں اور میرے تمام احوال اور گفتار سب جانتا تھا جن کو میری بیوی بھی جانتی تھی تو اس کو گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کہ یہ جن ہے اور میں نہیں ہوں تو پھر ہم اسی حال میں ٹھہرے رہے جب تک اللہ نے چاہا پھر ایک دن شام کو وہ میرے پاس آیا اور مجھے اشارہ کیا تو میں نکل کر اس کے پاس آ گیا تو اس نے کہا دیکھ آج رات تو اپنی بیوی کے ساتھ رہے میں نے پوچھا کیوں رات کو تو تو آتا ہے دن میں میں نے رہنا ہے آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تُو نے آج سے پہلے کسی رات کے بارے میں ایسا نہیں کہا اور آج کہتا ہے کہ آج رات بھی میری دن بھی میرا تو میں نے اس سے کہا کہ آخر تجھے مجھ سے کوئی ایسا فائدہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے تُو مجھ پر اتنا مہربان ہو رہا ہے اس نے کہا نہیں بات ایسی نہیں ہے تو میں نے کہا اچھا پھر بیان کر بات کیا ہے اس نے کہا کہ بھئی آج کی رات ہمیں ایک چوری کرنے جانا ہے آسمان سے میں نے پوچھا لوگ آسمان سے چوری کرتے ہیں کہ تاہا ہاں ہم باتیں چوری کرتے ہیں تو میں نے کہا آسمان سے باتیں چوری کر سکتے ہیں اس نے کہا ہاں اچھا ایسا کرو کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے میں نے کہا ہاں اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تمہارا دل برداشت نہیں کر سکے گا تو کہتا ہے میں نے کہا اللہ کی قسم میرا مرتبہ اور مقام کسرا کی بارگاہ میں اسی وجہ سے کہ میں ایک بہت بہت دور آدمی ہوں اس نے کہا اچھا چلو تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں اپنا چہرہ دوسری طرف کرنا ہوگا تو کہتا ہے میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا دیکھتا کیا ہوں کہ ایک خنزیر کی شکل میں ایک چیز آئی تو وہ جن اپنے آپ کو خنزیر کی شکل کا کر گیا اس کے دو بازو تھے پھر اس نے مجھ سے کہا کہ چھڑ جاؤ میں اس کی پیٹ پر سوار ہو گیا پھر وہ مجھے آسمان اور زمین کے درمیان لے گیا یہاں تک کہ ہم پہنچ گئے سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہاں پر ایک سلم درخ کی طرح ایک چیز تھی میں وہاں ٹھہرا آخری کنارے پر ہم رات کے تھوڑے حصے تک وہاں ٹھہرے رہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جن چڑھا اور اچانک ایک شولہ آیا اور اس نے اس جن کو جلا دی اب یہی وہ بات ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورہ جن میں بھی ہم سے فرمایا ہے کہ جنات کہا کرتے تھے اور ہم نے آسمانوں میں اپنے سننے کے لیے سنگن کرنے کے لیے ٹھکانے بنا رکھے تھے وہاں ہم جا کر بیٹھا کرتے تھے لیکن اب عالم یہ ہو گیا ہے کہ جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کا زمانہ قریب آیا ہے اور آپ مبعوث ہو گئے ہیں اُس زمانے سے پھر یہ حال ہے کہ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنِ اب جو کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّسَادَىٰ آخر زمین والوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو اب یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں اب یہاں بیان ہو رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک شولہ آیا اور اس جن کو لگا اور وہ گر گر اب پھر سب بیچین ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے پھر کچھ دیر تک تو سب ٹھہرے رہے پھر کچھ جنات آگے بڑھے اور وہ ایک جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے پھر دوسرے جنات ان کے پیچھے آئے بہرحال ابھی یہی معاملہ چل رہا تھا کہ آسمانوں میں ایک آواز بلند ہوئی لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم يشاء لم يكن گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں اور نہ نیکی کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ یہ کہنا تھا کہ اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی باقی نہ رہا مگر ان کلمات کی وجہ سے چیخ پڑا چنانچہ وہ کہتا ہے میں اور وہ جن جب مجھے ہوش آیا تو ایک چٹیل میدان میں پڑے تھے جب میں نے دیکھا تو وہ میرے پہلو میں پڑا تھا یہاں تک کہ فجر روشن ہو گئی میں بڑا غمقین تھا میرے دل میں خیالات آ رہے تھے کہ یہ ضرور مجھے اس ویرانے میں چھوڑ کر چلا جائے گا اور پھر میں اپنے گھر تک رہا بھی تلاش نہ کر پڑا ہوں گا مجھے کیا پتا کہ میں کہا پڑا ہوں اور پھر دن رات یہ میری بیوی کے ساتھ رہے گا ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اٹھ گیا اور اس نے مجھ سے کہا تو فکر نہ کر تو اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ میں تجھے یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور تیری بیوی سے خلوت کروں گا تو کہتا ہے ہاں میں یہ سوچ رہا تھا اس نے کہا تیرا مجھ پر یہ حق ہے اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کروں گا لہٰذا تو اپنا مو دوسری طرف کر چنانچہ وہ کہتا ہے میں نے اپنے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تو وہ خنزیر کی شکل میں ہو گیا جس کے دو بازو ہیں تو کہنے لگا مجھ پر سوار ہو جا تو میں اس کی پشت پر سوار ہو گیا پھر مجھے کچھ پتہ نہ چلا اور میں اپنے گھر پر پہنچ گیا پھر میں گھر میں داخل ہوا تو میں کچھ بھی نہ جان سکا میں اس دن شام تک اسی عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں رات جدہ گزاروں یہاں تک کہ اس کی آنکھیں انگارہ ہو گئیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس معاملے میں میں کب تک رہوں گا میں نے اپنے آپ کو غیرت دلائی کہ تو کیسا بغیرت آدمی ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے پاس غیر کو بھیجتا ہے اور خود باہر رہتا ہے تو میں نے کہا اس کا کیا حل ہو تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک ہی چیز ہے جو ان کا علاج ہے جس نے انہیں آسمانوں میں بھی مارا تھا تو میں نے پھر کیا گیا کہ اس جن کے قریب ہوا اور میں نے پڑھنا شروع کیا گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں اور نہ نیکی کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا کہتا ہے میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ جن جل کر راک ہو گیا پھر اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بیس برس تک زندگی گزاری اس واقعے کو امام ابو نعیم نے ایک کتاب ہے ان کی جس کا نام ہے معرفت الصحابہ اس میں نقل کیا ہے اسی واقعے کو بہت اختصار کے ساتھ چھوٹے چھوٹا واقعہ جو ہے اس کا سمال ورزن جو ہے وہ علامہ ابن ابی الدنیا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاشرف میں روایت کیا ہے اور علاوہ عزی ابو عبد الرحمن خربی نے کتاب العجائب میں اس کو نقل کیا ہے اور حضرت جریر عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا گیا ہے موسیقی